جلان آباد عوامی اتحاد کمیٹی کی طرف سے افطار پارٹی رکھی گئی تھی جس میں جیڈی ایس کے لیڈرز ورکرز ایرے کے لوگ اور سبھی مذہب کے لوگ موجود تھے گلبرگا سوت جیڈی ایس پارٹی کے ایس پرنٹ کرشنہ ریڈی نے اس افطار پارٹی میں شرکت کی اور ساتھ ہی سبھی روزہ داروں کے ساتھ نماز ادا کی کرشنہ ریڈی نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کراؤں ہوں کہ ہندو اور مسلم کے بیچ نفرت پیدا کرنے والے ناکامیاب ہو اور سیکولرزم برکر آرہے اس افطار پارٹی میں آئے ہوئے پولٹیکل لیڈرز سوشل ورکرز نے جلان آباد عوامی اتحاد کمیٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ ایک مثال ہے ان فیشس طاقتوں کے لیے جو دیش کے سیکولرزم کو توڑنا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی مرحمت اللہ برکاتو نمشکار آج جلان آباد عوام کمیٹی کے طرف سے جو افتیار پارٹی مون فنکشنال میں جو یہاں پہ کیا گیا ہے آج تمام گلبرگے کے علماء اکرام گلبرگے کے بڑے بڑے دانشمن لوگ پورے بزنسمن لوگ اور پولٹیکلی لیڈرز آج افتیار میں بھی ان کے ساتھ میں گنگا جمونا تیزی جو ہمارے گلبرگے کے اندر جو آج اندو مسلمان جو ایکتا ہے بول کے آج جو ہم لوگ یہاں پہ ثابت کیے میں ایک سیکولر لیڈر ہوتے ہوئے آج میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں بھی نماز آدھا کیا ہوں اللہ سے میں بھی دعا مانگا ہوں کہ گلبرگے کے ہمارے سیکولر جو کھائم ہے جو ہمارے بیچ جو ظاہر دال رہے ہیں وہ امرود بننا بھول کے میں بھی اللہ دعا کیا ہوں آنے والے دنوں میں عوام کے ساتھ میں جڑکے رہیں گے عوام کے ایشیوز میں کئی مسئلے میں میں بھی آواز اٹھایا ہوں آج گلبرگاہ ساؤت کے اندر میں بھی امید بار بن رہا ہوں آج پورے عوام کو میں بزارت کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے دعاوں کے ساتھ اس بار میرے کو ساتھ دو بول یہ جو منچ ہے افتیار کا ہے رمجان کا مہینہ چل رہا ہے سترہ روزہ ہے انشاءاللہ رمجان کے بعد میں ساؤت کے ڈولپمنٹ کے بارے میں میں بات کروں گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جدان آباد عوامی اتحاد کے جانب سے مونشٹار فنکشنال میں افتیار نماز اور تاہم کا معفول انتظام کیا گیا تھا اس کے اندر تمام سی آسی پارٹی کے لیڈر کاریکرتا اور چہرے گلبرگاہ کے تمام ذمہ دار حضرات کو دعوت دی گئی تھی اس کے اندر تقریباً پارٹی کے اس کے اندر کوئی نہیں لیڈر آئے لیکن الحمدللہ یہاں پر جنتردل سکنور کے لیڈر کشنا ریڈی صاحب یہاں پر اپنی موجودگی کو درش کرنے میں کیامیاب رہے اور ناصر بھائی ناصر حضر نستاد کچھ ضروری کام سے بنگلور جانے سے یہاں پر نہیں آئے لیکن ان کے تمام ساتھی یہاں پر آ کر اس دعوت کو خبول کیا اور یہاں پر تقریباً یہاں پر دعائیں ہوئی تمام ہندوستان کی اکتا اکھنٹا اور گنگا جمنا تیجید ہندو مسلمان بھائیچارے کے اپر بات ہوئی اور تمام ہندوستان کی اکتا کے لئے اکھنٹا کے لئے دعا ہوئی اور اس کے ساتھے ساتھ ہمارے کشنا ریڈی صاحب گلوبرگا سوت میں پچھلے تین سال سے لگاتار عوامی سماجی انسانی خدمات کو انجام دیتے آ رہے ہیں اور کشنا ریڈی صاحب کا بے بھاگی انداز جو ملت کے مسائل سماجی مسائل کے لئے جو بھی مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی ظلم اور غیر قانونی بل پاس ہوتے ہیں مسلمانوں قلاب جیسے ناصر اس ونستان گلوبرگا سوت نوت سے جو آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے گلوبرگا سوت میں اگر کوئی آواز اٹھانے علاقے کوئی لیڈر ہے تو کشنا ریڈی صاحب آئے تو یہ الیکشن کے درمیان رمضان آیا ہے اور رمضان میں الحمدللہ آج مونشٹار میں ناصر اس ونستان اور کشنا ریڈی صاحب کے لئے دعا ہوئی اور غیر قانونی ناصر سے یہی اپیل کی گئی ہے کہ رمضان کے مہنے میں اپنے لئے اور اپنی مفریت کے لئے اور اپنے کاروار کے لئے دعا کیجئے اور کشنا ریڈی صاحب کے لئے گلوبرگا سوت میں متحد اور اتحاد کے ساتھ ایکتہ کر کر اور یہاں پر ایکتہ کر کر کشنا ریڈی صاحب کو جتائیے اگر کوئی ہندوستان میں اگر کوئی سکلر لیڈر دیکھنے میں ملا ہے تو مجھے کشنا ریڈی صاحب ملے آج ہماری جماعت کے اندر یہ نماز کو ادائی کر کر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وقت آنے پر یہ ہر کام گنگا جندر تحجیب کو خائم رکھنے کا ایک سوالی نشان وہ لوگوں کے لئے پیدا کیے ہیں یہ کانگریس پارٹی میرے کوئی ٹکیٹ ملیں گی تیرے کوئی ٹکیٹ ملیں گی تو ملت کے مسائل کے اوپر کبھی کام نہیں کی ہر ٹیم ملنی مسائل کے لئے سوالت کے اندر کشنا ریڈی صاحب آواز اٹھائیں انشاءاللہ آج ہم یہاں پر دعا بھی کیے ہیں انشاءاللہ آنے آلے الیکشن میں ہم کو بھاری اکثرت میں دے کر ناصرہ سوزتاد اور کشنا ریڈی کو سوالت میں انشاءاللہ کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے جلان آباد عوامی اتحاد کی جانب سے افتار اور تام کا یہاں پر مون افتار فنکشنال میں نظم کیا گیا تھا الحمدللہ کافی تعداد میں جو ہے نا امیس کی مل جلان آباد کے لوگ جو ہے یہاں پر شرکت کیے ہیں جلان آباد عوامی اتحاد جو ہے کئی سماجی کاموں میں پیش پیش آکے جو ہے نا ہمارے ایری کے مسئلے مسائل میں جو ہے نا پیش پیش آکے حل کرتے ہیں الحمدللہ میں دیکھتا ہوں آئے دن جلان آباد عوامی اتحاد جو ہر ایکٹیوٹیز میں رہتے ہیں چونکہ ہر سال بھی افتار کا اور تام کا انتظام کرتے ہیں اور جیسے کہ میں جلان آباد عوامی اتحاد کا ایک حصہ ہوں میں بھی حصہ تھا پھر اس کے بعد میں الیکشن ہونے کے بعد میں ہم لوگ تھوڑا دور رہنے کے وجہ سے پھر آج اس کو ہمارے نوشا صاحب ہمارے رئیس صاحب ہمارے شفیو دن باگ صاحب اور کئی سارے لوگ ہیں جو جلان آباد عوامی اتحاد کی طرف سے جو یعنار سی میں بھی کافی شاہین باگ لگا ہے کئی دن پروڈیسٹ کیا گیا مسک باٹے گیا اور جو بھی زورت جو بھی چیز کی زورت تھی وہ چیز تک جلان آباد عوامی اتحاد پہنشاتے گیا ہے